اسلام علیکم کامیابی ملی ہے امریکہ کے اب تک 47 ریاستوں اور دارالحکمت واشنگٹن ڈی سی کے غیرحتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان ہو چکا ہے اور مزید تین ریاستوں کے نتائج آنا باقی ہیں امریکہ کے بیشتر ذرائع بلاق نے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو ملک کا چھالیس وان صدر قرار دیا ہے جن ریاستوں کے نتائج آ چکے ہیں ان کے مطابق جو بائیڈن دو سو اناسی اور صدر ٹرم دو سو سترہ الیکٹرل ووٹ حاصل کر چکے ہیں صدر ٹرم کے انتخابی عملے نے متعدد ریاستوں میں دھاندلی کا الزام آئد کرتے ہوئے مقدمے دائر کیے ہیں اور تازہ درین مقدمے میں پینسلوینیا میں نتائج کی تصدیق روکنے کی استعدا کی گئی ہے جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر پال شیف برگمن کا کہنا ہے کہ اگر دھاندلی کے ٹھوس ثبوت پیش کیے جاتے ہیں تو اس ریاست میں نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں تاہم ان کے بقول ایسا ایک انتہائی اختام ہوگا اور یہ جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا بدھ کے روز امریکہ میں ویٹرنز ڈے یعنی سابق فوجیوں کے دن کے باقے پر صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے آرلنگٹن قبرستان میں ان ناملوم فوجیوں کی یادگار پر پھول شڑھائے جنہوں نے جنگ میں اپنی جانوں کی قربانی دی تھی نو منتخب صدر جو بائیڈن نے بھی فلیڈلفیا میں کورین جنگ کی یادگار کا دورہ کیا دونوں رہنماؤں نے اس موقع پر کوئی بیان جاری نہیں کیا امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے رون کلین کو وائٹ ہاؤس کا نیا چیف آف اسٹاف مقرر کر دیا ہے بائیڈن نے وہ بری عرصے کے دوران مقرر کی گئے اپنے مشیروں سے بھی ملاقات کی ہے رون کلین اس سے قبل جو بائیڈن کی نائب صدارت کے دوران ان کے چیف آف اسٹاف کی بھی خدمات انجام دے چکے ہیں بائیڈن نے کہا کہ کلین کے وسی تجربے اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت کی مجھے وائٹ ہاؤس میں بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمیں ایک بہران کا سامنا ہے اور یہ لوگوں کو متحد کرنے کا وقت ہے بدکو جو بائیڈن نے بیس جنوری تک اپنی حلف پرداری کے عرصے کے دوران عبوری عرصے کے لیے مقرر کیے گئے مشیروں سے بھی ملاقات کی بائیڈن نے منگل کو اعلان کیا تھا کہ وہ چھبیس نومبر کو سالانہ تھینکس کیونگ تاتیل سے قبل اہم حکومتی عہدوں پر تائناتیاں کریں گے دوسری طرف امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم کے جانب سے وزیر دفاع مارک ایسپر کو برطرف کیے جانے کے بعد صدر کے قریب سمجھی جانے والی تین شخصیات کو پینٹیگون کے قلیدی عہدوں پر تائنات کر دیا گیا ہے ان افراد میں امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوس سے ماضی میں وابستہ رہنے والے تجزیہ کار اور سابق فوجی افسر اینتھونی ٹاٹا کو انڈر سیکریٹری آف ڈیفنس فار پولیسی تائنات کیا گیا ہے ایزرہ کوہن کو انڈر سیکریٹری فار انٹیلیجنس کو جوزف کرنان کے استیفے کے بعد ان کی جگہ قائم مقام چارج دیا گیا ہے یہ تبدیلیاں مارک ایسپر کو ہٹائے جانے اور ان کی جگہ کرسٹوفر ملر کو قائم مقام چارج دینے کے بعد سامنے آئی ہیں کرسٹوفر ملر نے کیش پر ٹیل کو اپنا چیف آفیس سٹاف مقرر کر دیا ہے ان سے قبل جین اسٹیورٹ سابق وزیر دفاع مارک ایسپر کے ساتھ یہ خدمات سر انجام دے رہے تھے امریکہ کے ریڈیو فری یورپ اور ریڈیو لیبرٹی افغانستان سروس کے ریڈیو آزادی کے ریپورٹر الیاس دائی آج جمرات کے روز ہلمن میں ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں افغان اہلکاروں کا کہنا ہے کہ الیاس دائی اور ان کے بھائی صوبے ہلمن کے دارل حکومت لشکرگاہ میں پریس کلف کے طرف جا رہے تھے جب ان کی گاڑی ایک بم دھماکے سے تباہ ہو گئی اس بم دھماکے میں الیاس دائی اور دو دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں الیاس دائی تقریباً دس سال سے ریڈیو آزادی کے لیے ریپورٹنگ کر رہے تھے اگرچہ اس علاقے میں ایک ماہ سے طالبان کے حملے جاری ہیں تاہم کسی بھی گروپ نے فیلحال اس بم حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغانستان کے دشمنوں نے الیاس دائی کو قتل کرتے ہوئے اپنے جرائم کو پوشیدہ رکھنے اور افغان میڈیا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے پاکستان کے طرف سے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی شرائط کے مطابق کل ادم تنظیموں کے خلاف کاروائی جاری ہے لاہور کی انصدادی دشدگردی کی خصوصی عدالت نے کل ادم جماعت الدعوی کے تین رہنماؤں کو جماعت کے لیے غیر قانونی طور پر فنڈز جمع کرنے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کے تحت درج دو مزید مقدمات میں قید کی سزائیں سنا تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان اخدامات کے بغیر پاکستان گری لسٹ سے نہیں نکل سکتا پاکستان کو ف ای ٹی ایف کی شرائط ہر حال میں پوری کرنا ہوں گی گلگت پلتستان کے صبح اسملی کے تیسرے انتخابات کے لیے میدان سج گیا ہے اور پولنگ میں محض تین روز باقی ہیں تاہم اس سے قبل تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے مرکزی رہنما جلسوں میں مصروف ہیں ادوار کو تئیس نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے جبکہ ایک حلقے میں امیدوار کے انتقال کر جانے کے پاس اس حلقے میں ووٹنگ تئیس نومبر کو ہوگی گلگت پلتستان میں ریجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد سات لاکھ پیتالیس ہزار تین سو ایک سٹھ ہے جن میں چار لاکھ پانچ ہزار تین سو تریسٹ مرد اور تین لاکھ انتالیس ہزار نو سو اٹھانوے خواتین ووٹرز ہیں گلگت بلتستان کی قانونساز اسمبلی کی چوبیس میں سے تئیس نشستوں پر کل تین سو ستائیس امیدوار مدد مقابل ہیں ان میں سے ایک سو اٹھائیس مختلف سیاسی جماعتوں کے نامزت کرتا ہیں جبکہ ایک سو ستانوے امیدوار ذاتی اور انفرادی طور پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں نومبر کے پہلے دس دن میں دس لاکھ سے زائد افراد عالمی وبا سے متاثر ہوئے ہیں جان ہاپکنز یونیورسٹی کے کرونا وائرس ریسورس سینٹر کے مطابق اب تک امریکہ میں کرونا وائرس سے ایک کروڑ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں جو کسی بھی ملک میں وبا سے متاثر ہونے والے افراد کی سب سے بڑی تعداد ہے امریکہ کے وسط مغربی ریاستیں اس وقت کرونا وائرس سے زیادہ متاثر ہیں جہاں ہزپتالوں میں مریضوں کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے آداد شمار کے مطابق امریکہ میں ہزپتالوں میں وبا سے متاثرہ انسٹھ ہزار سے زائد افراد زیر علاج ہیں خبرسان ادارے اسوسییٹڈ پریس کے مطابق کرونا وائرس کی نئی لہر بہار اور گرمیوں میں آنے والی لہر سے زیادہ شدید ہے اور حالات کے مزید خراب ہونے کا اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اے بی کے مطابق جہاں ہزپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں ہلاکتیں بھی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی ہیں اس وقت امریکہ میں عوصتاً نو سو تیس افراد یومیاں ہلاک ہو رہے ہیں مریضوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے ہزپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے وینڈر بلڈ یونیورسٹی کہ وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر ویلیم شوفز کے مطابق وبا کا پھیلاؤ ملک کے متعدد حصوں میں بے قابو ہو رہا ہے مہرین کا خیال ہے کہ جہاں حالات مشکل نظر آ رہے ہیں وہی ملک اس وقت کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پہلے سے بہتر پوزیشن میں ہے امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں وبائی امراض کی محقق ویلیم ہارنچ نے اے پی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جہاں پہلے سے بہتر طبعی آلات اور معلومات کی بات آتی ہے اس معاملے میں بہتر حالات ہیں مہرین کے مطابق ڈاکٹرز اب کرونا وائرس کے سنجیدہ کے سسکہ بہتر علاج کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کرونا کے ایسے مریض جو آئی سی ایو میں داخل ہو رہے تھے ان کی زیادہ تعداد حلاق ہونے سے بچ رہی ہے مہرین کے مطابق جہاں کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ اب عام دستیاب ہے وہی کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے ریمیڈی سیور اور ایف ٹی اے نے انٹی باڈیز کی دوا کے بھی منظوری دے دی ہے لیبیا کے سیاسی نمائندوں نے اٹھارہ ماہ میں پارلیمان اور صدر کے انتخاب کرانے کے منصوبے پر رضمندی کا اظہار کیا ہے جو ملک میں ایک عشرے سے جاری تشدد اور عدم استحکام کو ختم کرنے کے عمل کا حصہ ہے اقوائے متحدہ کے لیبیا کے لیوبوری نمائندے سٹیفنی ویلیمز نے اس پیشرفت کو انتہائی اہم قرار دیا ہے اقوائے متحدہ نے اس ہفتے لیبیا کے پچھتر افراد کو تینیس میں مذاکرات کے لیے اکھٹا کیا تھا ویلیمز نے ریپورٹروں کو بتایا کہ یہ ایک ایسی پیشرفت ہے جس پر ہمیں توجہ مرتقص کرنے اور حوصل آفضائی کرنے کی ضرورت ہے لیبیا کے نمائندے انتخابات اور سہولیات کی فراہمی کے لیے ایک عبوری حکومت کے تشکیل کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں لیبیا میں موامر غذافی کی حکومت کے خاتمے کے بعد دو متوازی حکومتیں اقتدار کے حصول کے لیے کوشاں ہیں ہانگ کانگ میں پندھرہ جمہوریت نواز عراقین پارلیمنٹ نے اپنے چار ساتھیوں کے رکنیت ختم کی جانے کے بعد اشتماعی طور پر مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے مذکورہ چار عراقین پارلیمنٹ کو حکومت نے ناہل قرار دیتے ہوئے ان کی رکنیت ختم کرتی ہے اس سے قبل چین کی لیجسٹلیٹف کمیٹی نے فیصلہ دیا تھا کہ ہانگ کانگ کی حکومت کسی بھی ایسے رکن پارلیمنٹ کی رکنیت ختم کر سکتی ہے جسے قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جائے اس اقدام کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ایک رکن پارلیمنٹ لام چیونگ ٹینگ نے چیمبر کی بالکنی پر ایک بینر لہرائیہ جس میں ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹیف کیری لیم کے اس اقدام کی مضمت کی گئی ہے امریکہ اور مغربی ممالک نے مذکورہ چار عراقین کے رکنیت خارج کرنے کے اقدام کی مضمت کی ہے وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین کے کمیونسٹ حکومت نے اپنے بین اللہ بامی وعدوں کی سریح خلاف ورزی کی ہے اور وہ ہانگ کانگ میں ایک پارٹی کی امرانہ حکومت قائم کرنا چاہتی ہے ان چار عراقین کی برطرفی اور پندرہ جمہوریت نواز عراقین کے مستعفی ہونے کی صورت میں ہانگ کانگ کی ستر رکنی پارلیمنٹ میں صرف چین نواز عراقین باقی رہ جائیں گے ہانگ کانگ میں پالیمانی انتخابات کرونا وائرس کے باعث ایک سال کے لیے ملتوی کر دیے گئے تھے اور برطرف کی جانے والے عراقین کو دوبارہ انتخاب لڑنے کے لیے نا اہل قرار دے دیا گیا ہے یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو بھی جذب دیجئے گا اللہ حافظ